اب اس ابھی فاق اور جو پنجاب آمنے سامنے آ گیا ہے اور جو سیشن ہو رہا اور اس پیسے میں جو گوانر صاحب نے اعتماد کا اوٹ لینے کی بات کی ادم اعتماد اعتماد یہ سارا جو معاملہ ہے اس بارے میں آئین یا قانون کیا کہتا ہے کیونکہ قانون تو بڑا واضح کہتا ہے جو بھی کہتا ہے اور آئین بھی تو پھر کنفیون کیوں پیدا ہو جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بلایا مجھے پروگرام میں دیکھئے اس لیے ہو جاتی ہے کنفیون پیدا کہ لوگ اس پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں رول آف لاؤ کانسٹیوشن پر لوگ عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی اپنی ڈیرینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بہران پیدا ہوتے ہیں اگر آئین و قانون پر پوری طرح عمل کیا جائے تو ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے اور جب ہی دیکھئے یہ سیاستدان یہ پارلیمنٹیرینز یہ اپنے معاملے خود تہہ کرنے چاہیے جب بھی نہیں ہوتے تو عدالتوں کی طرف چلے جاتے ہیں پھر عدالت سے ایک کے حق میں فیصلہ آئے گا ایک کے خلاف ہوگا خوش ہوگے کچھ ناراض ہوگے تو آپ دیکھیں ایونچلی ہر تمہارے معاملے جو ہوتے ہیں پولٹیکل کوئیسٹن جو ہوتے ہیں وہ عدالت میں پہنچ جاتے ہیں ڈیسیزن کے لیے اب اس میں آئین کلیر ہے اس میں دو چیزیں ہیں دیکھیں گورنر کوئی ایبسلوٹ پاور نہیں ہے گورنر ایک وفاق کا ایک نمائندہ ہے جو پروونس میں آتے ہیں پریزیڈن ان کو پوائنٹ کرتے ہیں ان دی ایڈوائیز و چیف منسٹر کیونکہ وہ یہ پاور پریزیڈن کی ہوتی ہیں لیکن وہ ایکسائز کرتے ہیں ویو آف آرٹیکل فورٹی ایٹ وان میں چیف منسٹر وہ کیبنٹ کی پاس سے پابند ہوتے ہیں اسی طرح گورنر کے جو اختیارات ہوتے ہیں وہ بھی پابند ہوتے ہیں چیف منسٹر اس کے آرٹیکل ایک سو پانچ ہے اس کے اندر گورنر صاحب آرٹیکل ایک سو نو میں سمن کر سکتے ہیں سیشن اس کو پروگ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا طریقہ کار ہے کہ وہاں گورنر کا نام استعمال ہوا نیچی وہ چیف منسٹر یا ان کی ریکوزیشن جو کی جاتی طریقہ کار اس کا مرتب کیا جاتا ہے تہہ تو بلائے جاتا ہے اب دیکھئے انہوں اب یہ سیشن چل رہا ہے وہ سیشن بلائے ہی کیا گورنر نوٹیفکیشن آیا ابھی وہ پروگ نہیں ہوا ہے سب سے پہلا جو سوال اٹھتا ہے کیا گورنر صاحب اس چلتے ہوئے سیشن میں پھر ایک سیشن کال کر سکتے ہیں کہ اس پر کہ ووٹنگ کر آئی جائے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیا جائے پیف منسٹر صاحب ووٹ آف کانفیڈنس لیا جائے سے جا کے نمبر ایک نمبر دو جو موسٹ امپورن رن چیز ہے اس کندہ کے ایک سو س بان تھرٹی سب کلاس سیون جو ہے آئین کا وہ کلیر ہے کہ جی گورنر پریدورینگ دیورنگ دی پلیجر آف دی چیف مینسٹر دیورنگ پریجر گا آفیس لیکن پلیجر اب وہ نہیں ہے انگریزوں کے زمانے کا کہ جی ایبسلوٹ پلیجر ایم نہیں اب یہ ہے کہ وہ قانون کے تحت ہوگا کہ مطلب everything has to be under the law it's a pleasure کہ وہ doctrine جو پرانی زمانے میں ہوا کرتی تو پاکستانی پورس نے اس کو رد کر دیا ہے number one number two اس میں ہوتا ہے کہ یہ کہ power اس کی excise نہیں کر سکے گا unless he is satisfied shall not excise power unless he is satisfied that majority of members کی اس کو command نہیں ہے اس کے بعد majority of members کی اس کو support نہیں ہے number one تو وہ satisfaction کیا ہوگی وہ دیکھئے وہ satisfaction he has to specify کہ میرے پاس information ہے but that satisfaction کبھی ایک high standard ہوگا یہ نہیں کہ اس کی سواب دی اس کی discretion کہ آج مجھے آپ کی شکل نہیں پسند آرہی آپ جا کے vote of confidence دے یہ چیزیں نہیں ہوگی تو یہ satisfy ہوتا ہے جب وہ ہوگا پھر وہ shell call دیکھتے سمن کرے گا کہ آپ اس ایم جی ملائے vote of confidence دے لیکن one thirty سب clause seven میں کوئی period نہیں دیا ہوا اور کوئی consequences provide نہیں کیے ہوئے ٹھیک ہے کہ کیا ہوگا in the event کے اگر وہ refuse کرتے ہیں آج چیف منزل صاحب نہیں ملاتے وہ نہیں کہتے سپیکر کی ruling آگئی پہلے وہ بھی غلط ایک گورنر صاحب نے کیسے اسے reject گورنر کی کیا executive powers ہیں وہ decide ہونا ہے just a figurehead اور ان کے executive powers کیا ہیں یہ executive powers پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہیں اور چیف منسٹر کے پاس ہوتی ہیں provinces میں یہ number one بات پھر دیکھیں جو چیز most پوریٹ نہیں ہے اور اس کے consequences نہیں ہیں لیکن naturally ان کے ایک rules ہے assembly کے وہ rule 22 آجاتا ہے play میں اس کے اندر طریقہ ایکار جس میں کہتا ہے کہ اگر governor بلائے اور اس میں وہ نہ بلائیں اور وہ vote of confidence نہیں لیتے تو deemed کہ he has lost confidence on the majority یہ اس کے الفاظ دیئے میں لیکن وہ تناظر میں دیکھنا پڑے گا کہ وہ session بلائے جائے اور وہ نہ لیں اس طرح سے لیکن آج جیسے کہ انہوں نے reject کر دی اور سنیمارا کہ بارہ بجے وہ ایک نوٹیفکیشن issue کر دیں کہ جی وہ چیف منسٹر نہیں رہے ان کے پاس کیا اگزیکٹیو پاور آگئی ہے اس طرح کی جب وہ اس طرح استعمال کر کے چیف منسٹر کو فارغ کر دیں میرا view یہ ہے کہ حل پولٹیکل ہونے آئی یہ لگ نہیں راز یہ ہوگا ٹھیک